کیا آئیے حضرات اب پھر ایک مہمان شاعر کے حضور چلتے ہیں اور ان کی خدمت میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں بہت مشہور جانا پہچانا نام آپ ہم اس سے ادا جانتے ہیں کہ ساتھ ہے گنگا کا پانی اور مٹی کی مہد ہر جگہ موجود ہیں اہلِ ہنر بجنور کے ہر جگہ موجود ہیں اہلِ ہنر بجنور کے اور شاعری میں ان کی ہے جدت پسندی کی جھلک ممبئی سے آئے ہیں گوہیں نظر بجنور کے میں جناب نظر بجنوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں اور اپنے بردہ تالیاں زوردار ہو جائیں بہت جانا پہچانا نام ہے اردو طب کا اجازت صدر صاحبہ سرزمینے لکناؤ آج کی تاریخی محفل اس عظیم شخصیت کے نام جسے صدیان یاد رکھیں گی کمال خان صاحب کا تعلق لکناؤ سے ہندوستان سے یا اس دنیا سے اتنا ہی تھا اتنا ہی ہے جتنا دل سے دھڑکن کا ہوتا ہے اور یہ لکناؤں ہے دوستو تہزیب کی راجدھانی محبت کی راجدھانی میراج حیدر صاحب یہ جلوہ فروز ہے جو لکناؤ سے پوری دنیا میں آپ کے شہر کی اور اردو زبان کی تہزیب کی ترجمانی کرتے ہیں شفق مرزا صاحب اور میرے تمام احباب ایک مطلے سے اپنے بات شروع کرتا ہوں کہ کیا بتاؤں میں تم کو میرا یار کیسا ہے چاند سا نہیں ہے وہ چاند اس کے جیسا ہے کمال صاحب کو یاد کرنے کے لیے ضرور نہیں کہ اپنی بات کی جائے اپنے شہر مجھے کسی شاعر کے دو تین شہر یاد آتے ہیں خراج عقیدت کے طور پر میں کمال صاحب کو اگر نظر کروں تو شاید اس سے اچھے شہر یا اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی کہ آنکھوں کے سامنے ہے اندھیرہ سوالیا سورج ہمارے شہر کا کس نے جرالیا مانا جھلس گئیں میرے ہاتھوں کی انگلیاں آنڈھی کی زد سے میں نے دیا تو بچا لیا دنیا تھی ایک طرف تو قلم دوسری طرف میں نے بڑھا کے ہاتھ قلم کو اٹھا لیا پوری دنیا کے بدلے قلم اٹھانے والا وہ عظیم صحفی جو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ہماری پاس سے ہمارے ساتھ رہے گا انتقال سے کچھ وقت پہلے میری بات ہوئی تھی ایک نظم میں نے کہی تھی حالات پر بات ہو رہی تھی میں خراز عقدت کے طور پر میں شہر بھئی وہ نظم ہے پیش کرتا ہوں لکنوں میں ہمیں چلو ایک کام کرتے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں محبت عام کرتے ہیں محبت عام کرتے ہیں یہ جو نفرت کی سادش ہے اسے ناکام کرتے ہیں بہت شکریہ دوستو چلو ایک کام کرتے ہیں محبت عام کرتے ہیں یہ جو نفرت کی سادش ہے اسے ناکام کرتے ہیں چلو نفرت کے سر پر امن کی دستار رکھتے ہیں چلو نفرت کے سر پر امن کی دستار رکھتے ہیں چلو جھرنوں سے بھرتے ہیں ہسی جھیلوں کے پیمانے چلو جھرنوں سے بھرتے ہیں ہسی جھیلوں کے پیمانے چلو پودے لگاتے ہیں پرندوں کو بلاتے ہیں گلوں کو تتلیاں دیتے ہیں جگنوں کو جگاتے ہیں چلو سب کے لیے سانسوں کا ایک ایک جام بھرتے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں محبت آم کرتے ہیں یہ جو نفرت کی سازش ہے اسے ناکام کرتے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں میڈیا کا وہ چہرہ اور کمال صاحب شکل صاحب اور تمام لوگ اور یہ آخری بند کہ چلو مذہب کی ہم ساری دکانے بند کرتے ہیں بہت شکریہ چلو مذہب کی ہم ساری دکانے بند کرتے ہیں جو بھوکا ہے وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلاتے ہیں چلو مذہب کی ہم ساری دکانے بند کرتے ہیں جو بھوکا ہے وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلاتے ہیں جو پیاسا ہے وہ پیاسا ہے اسے پانی پلاتے ہیں نہ پوچھے ذات ہم اس کی نہ اس کا دھرم ہم جانے چلو انسانیت کے نام پر یہ کام کرتے ہیں محبت عام کرتے ہیں چلو یہ کام بہت بہت شکریہ دوستو میرے جذبات میرے یہ الفاظ آپ تک پہنچے کہانی پر کہانی لکھ رہا ہے وہ خود ہی اپنا سانی لکھ رہا ہے کہانی پر کہانی لکھ رہا ہے وہ خود ہی اپنا سانی لکھ رہا ہے کہیں مٹی پہ مٹی لکھ رہا ہے کہیں پانی پہ پانی لکھ رہا ہے کہانی پر کہانی لکھ رہا ہے وہ خود ہی اپنا سانی لکھ رہا ہے کہیں مٹی پہ مٹی لکھ رہا ہے کہیں پانی پہ پانی لکھ رہا ہے اور ایک مطلع دو چار شیئر میں حاضر کرتا ہوں شاکل صاحب دیکھیں کہ میرے ہر غم میری ہر خوشی میں ساس لیتا ہے میرے ہر غم میری ہر خوشی میں ساس لیتا ہے کوئی تو ہے جو میری زندگی میں ساس لیتا ہے میرے ہر غم میری ہر خوشی میں ساس لیتا ہے کوئی تو ہے جو میری زندگی میں ساس لیتا ہے اور لکھنا والوں شیر حاضر کرتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو میری زندگی میں سانس لیتا ہے اگر مرنا بھی میں چاہوں تو مرنے بھی نہیں دیتا اگر مرنا بھی میں چاہوں تو مرنے بھی نہیں دیتا یہ آخر کون میری بیبسی میں سانس لیتا ہے اگر مرنا بھی میں چاہوں تو مرنے بھی نہیں دیتا یہ آخر کون میری بیبسی میں سانس لیتا ہے اور تیری یادوں کی خوشبو نے غزل کو زندگی دی ہے تیری یادوں کی خوشبو نے غزل کو زندگی دی ہے تیرا احساس میری شائری میں سانس لیتا ہے تیری یادوں کی خوشبو نے غزل کو زندگی دی ہے تیرا احساس میری شائری میں سانس لیتا ہے اور کسی کی یاد کا سورج سوا نیزے پہ آپ ہو جا کسی کی یاد کا سورج سوا نیزے پہ آ پہنچا نہ جانے کون میری بے خودی میں سانس لیتا ہے کسی کی یاد کا سورج سوا نیزے پہ آ پہنچا نہ جانے کون میری بے خودی میں سانس لیتا ہے اور غموں کے ان اندھیروں سے نہ گھبراؤ نظر صاحب غموں کے ان اندھیروں سے نہ گھبراؤ نظر صاحب اجالہ صبح کا اس تیرگی میں سانس لیتا ہے اجالہ صبح کا اس تیرگی میں کچھ فرمائشیں ہیں میں سناتا ہوں لکنو جب پہلی بار آیا تھا تو سچائی یہ ہے کہ میں رو کر گیا تھا کہ یہ میرے خوابوں کا لکنو نہیں ہے دوسری بار آیا تو کچھ تسکین ہوئی لیکن اس حوالے سے کچھ شیر کہتے ہیں تو کچھ فرمائشیں میں حضر کرتا ہوں کچھ نوجوان یہاں پر ہیں میں ان کی لئے خاص کر جی کہ کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا مجھ کو تیرے شباب نے شاعر بنا دیا کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا اور خالص لکھنا ہوگا ہے شیر کہ جلوہ کے انتخاب نے شاعر بنا دیا جلوہ کے انتخاب نے شاعر بنا دیا جلوہ کے انتخاب نے شاعر بنا دیا چھلوہ کے انتخاب نے شاعر بنا دیا کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا اور تمام ہم شعرہ کی زندگی اور یہ شعر لکنہ کی سرزبین پر کہ ہم کو نراس آس کی دنیا کی رونقے میرے مراد آباد کے بھی ایک دوست یہاں پر جلوہ فروز ہیں شہر جگر سے وہ تشریف لائے ہیں کہ ہم کو نراس آس کی دنیا کی رونقے ہم کو نراس آس کی دنیا کی رونقے تنہائی کے عذاب نے شاعر بنا دیا کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا اور مقت حاضر کرتا ہوں کہ نہ جانے کیا خمار نظر اس نظر میں تھا نہ جانے کیا خمار نظر اس نظر میں تھا نہ جانے کیا خمار نظر اس نظر میں تھا نظروں کی اس شراب شاعر بنا دیا کھلتے ہوئے گلاب نے شاعر بنا دیا تاریخ بھائی چلے گئے خیر ایک چھوٹی سے نظم ہے میں آج بھائی دیکھیں لکھ نو اور یہ محفل جس کے نام سے منصوب ہے شکل صاحب چھوٹی سے نظم ہے کہ اس کی آنکھوں میں نیند رکھنے کو روز دنیا میں رات آتی ہے تھوڑا سا بیس بڑھا دیں اس کا اس کی آنکھوں میں نیند رکھنے کو روز دنیا میں رات آتی ہے بند پلکوں کو کھولنے کے لیے روز بندھن کے دن نکلتا ہے اس کے غوٹوں کی سرخ رنگت بھی روز دھل کر شفق سے آتی ہے اور لالی گداز گالوں کی روز اڑ کر افق سے آتی ہے پاؤں ڈالے وہ جھیل میں اپنے مچھلیاں جلوے جلے لگتی ہے دیکھ کر اس کی جسم کی رنگت تتلیاں برجہ ڈکنے لگتی ہے وہ چلے جب تو ایسا لگتا ہے جسم کو نور مل گیا جیسے بیٹھ جائے تو ایسا لگتا ہے ٹوٹ کر یک جا ہو گئے تارے لیٹ جائے تو ایسا لگتا ہے سنگے مرمر بگھل کے بہتا ہے بہت بہت شکریہ دن اپ نظر بیٹھ نوری صاحب تارے لیٹھ جائے تو ایسا لگتا ہے